اسلام علیکم فرینڈز دوستو کیا لے ٹھیک ٹاکو دوستو آج میں ایک بائیکی فرمائش فار ان کے لئے ٹویٹر ہائی ہے تی آرے دو سے چودہ گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی فار سیل ہے بارٹی کنڈیشن کے والے سے گاڑی بہت ہی لچ کنڈیشن میں موجود ہے اور گاڑی کی جو پرائس ہے وہ ارنر کی طرف سے بہت ہی مناسب ہے بہت ہی مناسب قیمت میں یہ گاڑی میر رہی ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو سکیپنی کرنا تاکہ گاڑی کے بارے میں جتنی بھی معلوماتیں وہ آپ بہتر طریقے سے جان سکیں تو دوستو آپ کا وقت جائیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتا ہے دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ہے تی آرہ دوستو چودہ ہیں جو کہ فار سیل ہے گاڑی سیلور گرر میں ہے یہ گاڑی دوزار دس مارڈل ہے اسیمبلی گاڑی کی امپورٹڈ ہے جاپان ہی بورٹ گاڑی ہے یہ گاڑی دوزار تیرہ میں پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہے اور یہ گاڑی دوزار تیرہ میں لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں آپ کو اوڈیجنل ملیں گے تو کنٹیکس گاڑی کا آپ کو اپکوڈیٹ ملے گا فائل گاڑی کی اوڈیجنل ہے آنر کے پاس موجود ہے روٹ پرمٹ گاڑی کا آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا گاڑی کی پاسنگ آپ کو کلیر ملے گی فیٹنس سیٹویکیٹ آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا دوزار اگر آپ نے اس ویڈیو کے درہو گاڑی بورٹیز کرنی ہے تو آپ نے ڈوکومنٹس خود چیک کر کے تسلیح کر لینی ہے کہ ڈوکومنٹس گاڑی کی اوڈیجنل ہیں کیونکہ یہ ویڈیو صرف ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ہے دوزار اگر گاڑی کی بارڈی کنڈیشنی کی بات کریں تو بارڈی کنڈیشن کے وارثے گاڑی آپ کو جینور نالت میں مل رہی ہے فرنٹ اور ریر بمپر گاڑی کا ریپینٹ ہے باقی گاڑی بارڈی کنڈیشن کے وارثے آپ کو جینور نالت میں ملے گی باقی گاڑی کی جو سیلیں ہیں وہ بھی آپ کو جینور ملیں گی اگر گاڑی کے فرنٹ سے بات کریں تو فرنٹ سے گاڑی کا افلیفٹ کیا گیا ہے فرنٹ سے گاڑی میں آپ کو کروم گریل کا اپشن اس میں مل جاتا ہے بمپر میں آپ کو فوگ لیٹس کا اپشن مل جاتا ہے فرنٹ بمپر گاڑی کا ریپینٹ ہے بونٹ کی اگر بات کریں تو بونٹ آپ کو جینون ملے گا بونٹ کی سیل بھی جینون ہے ایڈلیٹس گاڑی کی جینون ہے صاف حالت میں آپ کو ملیں گی اگر گاڑی کی سیڈز کی بات کریں تو گاڑی سیڈ سے بھی آپ کو اچھی حالت میں مری رہی ہے سیڈ سے گاڑی کا جو کلرہ وہ جینون ہے ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹچنگ یا ریپینٹ اس میں نہیں کیا گیا سیڈ گاڑی کی جینون ہے اگر گاڑی کے چھت کی بات کریں تو گاڑی کے چھت آپ کو بالکل زوفیزت جینون آلت میں ملے گا گاڑی کا چھت کا کلر بھی جینون ہے دوستو کر گاڑی کی باہت کریں تو بیک آٹھ سے بھی گاڑی آپ کو جنرون آلت میں میری ہے بیک آٹھ سے گاڑی کی ڈگی جنرون ہے ڈگی کی اکلر بھی گاںنا بھی آپ کو جنرون ملے گا اس میں کوئی بھی تیچنگ یا پانٹ اس میں نہیں کیا گیا بیک لٹس گاڑی کی جنرون ہے ڈگی کی تو جنرون ہے اس معجود نہیں ہےıyر بمپر گاڑی کا آپ کو ری المت ملے گا ری بمپر کے ساتھ آپ کو اس میں سیفٹ گارڈ لگانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس گاڑی میں سیفٹ گارڈ بیرا نہیں لگا ہوا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کی اپشنوں کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے بیٹی آپ کو بھروقت ملتی رہے اس چینل پر جو گاڑی فارسیل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا ہوں اس چینل پر آپ کو ٹویٹا ہائی ایس ٹی آرہے دوستو بکسہ ٹی آرہ دوستو چودہ ٹی آرہے دوستو چوبیس گرینڈ کیبنڈ ٹویٹا ہائی ایس ٹی ایکس لندن مارڈل اور سوپر جیل گاڑیوں کا ریویو دیکھنے کو ملے گا اس لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کار لیں تاکہ جو بھی گاڑی فارسیل ہوگی اس کا جو بھی ریویو ہوگا وہ آپ تک بہتانی پہنچ سکے اگر گاڑی کے انجن کا والے سے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو ٹوپنٹ سیمن پیٹرول انجن کا آپشن مجھ جاتا ہے یہ گاڑی جینمن پیٹرول انجن میں ہے ٹرانسمیشن گاڑی کی اٹومیٹک ہے ٹرانسمیشن بھی گاڑی کی جینمن ہے ٹرانسمیشن میں اور انجن میں کوئی بھی میکینیکل والے سے آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرانا پڑے گا میکینیکل والے سے گاڑی آپ کو فٹ آلت میں ملے گی ٹرانسمیشن گاڑی کی پرفیکٹ ہے ایسا گاڑی کا آپ کو زبردہ سارت میں ملے گا میکینیکل والے سے اور بارڈی کنڈیشن کے والے سے آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرانا پڑے گا اگر گاڑی کے ٹائر کی بات کر رہے ہیں تو گاڑی کے جتنے بھی ٹائر ہیں آپ کو اچھا حلط میں مرے رہے ہیں ٹائر کی جو کنڈیشن ہے گاڑی میں جنو اور ریم لگے ہوئے ہیں گاڑی کے جتنے بھی ویل کپ ہیں نیٹن کے لینہ حلط میں آپ کو ساتھ ملیں گے گاڑی کے ٹائر ریم اور ویل کپ آپ کو تبدیل کرانے کی یا دوبارہ سے دیزنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر گاڑی کے ایسی کو حلط سے بات کریں تو یہ گاڑی جنو اور ڈیول ایسی ہے جنو اور ڈیول ایسی گاڑی میں لگا ہوا ہے جو کہ ورکنگ اینڈیشن میں ہے گاڑی کے ایسی بہت ہی چھل حلط میں اور بہت ہی زبردہ حلط میں آپ کو ملے گا اس گاڑی میں آپ کو ایسی بینٹس بھی لگے ہوئے ملیں گے اب اگر گاڑی کے انٹیریر کی بات کر رہے ہیں تو انٹیریر سے گاڑی آپ کو ٹوٹر جنو اور ڈالت میں مل رہی ہے انٹیریر سے گاڑی کا کلر جنو اور ڈالت میں موجود ہے اگر گاڑی کے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ گاڑی کے جنو اور ڈیش بورڈ میں آپ کو سیفٹی فیچر کے والے سے ایر بیک آپشن اس میں مل جاتا ہے ایر بیک گاڑی کے جنو اور ہیں بلکل بھی ڈیمنج نہیں ہے اگر گاڑی کے مزید فیچرز کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور میررز اور اے بی ایس بریک اپشن اس میں مل جاتا ہے گاڑی میں ایک ادھر کینسول بھی لگا ہوا آپ کو اس میں ملے گا اگر گاڑی کے سٹوری سسٹم کی بات کریں تو گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ لسیڈی کا اپشن مل جاتا ہے جس کے ساتھ بے کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اگر گاڑی کی سیٹس کی بات کریں اگر گاڑی کے فلور کے والے سے بات کریں تو فلور گاڑی کے جنون ہے اس میں کسی بھی جنون ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی زنگ بہرہ نہیں لگا ہوا فلور میٹ بھی اچھی حالت میں ہے فلور میٹ بھی آپ کو تبدیل کرانا پڑے گا اگر گاڑی کے لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی خارے میں سی ٹی میں موجود ہے جس میں بھی گاڑی چیک کرنے ہیں تو خارے میں سی ٹی میں گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں آنر کا موائل نمبر میں اس ویڈیو کے ڈسکرپنس ہیل میں دے دیا ہے جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر واسعہ دیا جائے گا مزید معلومات کے لیے آپ اونر کے ساتھ ٹریک رابطہ کر سکتے ہیں اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ تیس لاکھ روپے ہے جس میں مزید گمی بیشی وہ موقع پر کر دیں گے اگر آپ موقع پر جا کر گاڑی چیک کریں گے تو اونر کا کہنا ہے کہ قیمت میں مزید گمی بیشی موقع پر خود جائے گی اگر آپ نے اپنی گاڑی سیل کرنی ہے اور اس والے سے ایڈوٹائز میں ویڈیو بنوانی ہے تو آپ میری فیس بک پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے محصے کا ضرور جواب دوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو چلے گی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ بھی دفعہ ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ براد روں گا سب تک کے لئے اللہ حافظ